ہم کرتے ہیں کلاس نائنٹھ کا جو چاپٹر ہیں ایک آج سن کریں گے لینئر ایکویشن انٹو وریبل ٹھیک ہے یہ آپ کا لینئر ایکویشن انٹو وریبل چاپٹر نمبر فور اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے رکھتے ہیں اب یہ جو لینئر ایکویشن انٹو وریبل ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے مان لو آپ کے پاس کوئی دو کرکٹر ہیں ٹھیک ہے اوکے تو مان لیجیے آپ کے پاس ویراڈ کولی ہیں جسے ہم سرکمال یادب ہیں تو انہوں نے دونوں نے ملا کہ سبوز پارٹنرشپ ہیں انڈرڈن بنائے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس سچویشن ہے تو یہاں پہ ایکس اور وائی ہم ویراڈ کولی اور سرکمال یادب کو گنورٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہمیں نہیں مال ہوں کہ انڈیویجوڑ رنگ کندر کتنا بنایا ہے ٹھیک ہے اب ٹوٹول ہنڈڈ بنائے ہیں تو پاسیبلٹیاں کیا رہتی ہیں تو ہو سکتا ہے سر یہاں پہ مان لیجیے انہوں نے دس بنایا ہو انہوں نے نبے بنایا ہو صحیح ہے یہاں ہو سکتا ہے انہوں نے ففٹی بنایا ہو انہوں نے ففٹی بنایا ہو اس سے بہت سارے پوسی암�یٹیاں ہیں 60 to 40 کا پوسیبیٹیاں ہیں سہی ہیں تو یہ سارے جو پوسیبیٹیاں ہیں نا یہ سارے کی سارے اس ایکویشن کو کیا کرتے ہیں ساتسفائی کرتے ہیں ٹیٹھے ہیں اب دیکھیں یہ جو پٹیکلے جو سچویشن ہیں ہمارے پاس یہ جو ہے X پلس Y is equal to 100 جو X پلس Y is equal to 100 ہیں آپ کے پاس یہ ایک 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 ویشن ہے ایک ایک ویشن کیسے کہتے ہیں جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی دو ایکسپریشن کی بیچ میں یہ جو ایکوالٹی آئے تو اسے ہم ایکویشن کہتے ہیں اچھا جی ویریابل ٹو ویریابل یہ جو ایکس اور وائے ہیں اسے ہم ویریابل کہتے ہیں ان نون ہے اور لینئر کیوں لینئر کیونکہ جو ویریابل ہیں اس کا جو پاور ہے ہائی ایس جو پاور ہے وہ کیا ہے ون ہے صحیح ہے پیسٹ اپ کے بہت سارے ایکویشنز بنتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے سالٹ کیا بھی ہوگا ٹھیک ہے تو جیسے معلوم میں ہی کنسلر کرتا ہوں ٹو ایکس پلس وائے ایکوالٹو ٹین ہیں ای بھی کیا ہے لینئر ایکویشن ان ٹو ویریابل ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کے سارے ایکویشنز کو ہم کہیں گے لینئر ایکویشن ان ٹو ویریابل ہیں اب دیکھو کوئی بھی لینئر ایکویشن ان ٹو ویریابل کا جو جرنل فارم ہے نا وہ سٹینڈر فارم کیسے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اے ایکس پلس بی وائے پلس سی ایکوالٹو زیرو اچھا جی یہاں پہ اے بی سی کیا ہے جو اے بی سی ہیں یہ سارے کے سارے بلانگس ٹو ریال نمبر یہ سارے کے سارے ریال نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا ملدب ہوتا ہے ماتس میں بلانگس ٹو جب آپ ہلیون کلاس میں پہنچو گے یہ ہوتا ہے ہمارا بلانگس ٹو سنبھل ٹھیک ہے تو یہ سب کے سارے ریال نمبر کے ہاں سے آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایکس اور وائے کیا ہے ویریابل میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کنڈیشن ہوتا ہے ایسا ہے کہ ایسکر پلس بی سکر شفت ناٹ بی ایکوالٹو زیرو ملدب اس کا کہنے کا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسیم ٹائم جو کوفیشنٹ آف ایکس ان بھائے وہ زیرو نہیں ہو سکتا اگر مان لیجئے کسی بھی سیچویشن میں اگر ایکس کا کوفیشنٹ زیرو ہے تو وائے زیرو نہیں ہو سکتا کنسیڈر کرتے ہیں جیسے لائک ٹو آف ایکس ٹو آف ایکس اس ایکوالٹو تھری ہے کیا یہ لینیر ایکویشن ٹو ویریابل کے فارم میں ہم لکھا جا سکتا ہے ہنجیں یہاں پہ جو ویریابل ایپسنٹ ہے نا وائے تو اس کو ہم اس کا جو کوفیشنٹ اس کو زیرو پر دو جیسے لائک ٹو آف ایکس پلس وائے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں زیرو آف وائے کر دو اس ایکوالٹو تھری وہاں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی اس فارم میں آیا پٹیکلرل ہم لکھ سکتے ہیں ٹو آف ایکس پلس زیرو آف وائے مائنس تھری اس ایکوالٹو تھری کو در شفت کریں گے یہ جو آپ کے پاس چیز آیا ہے یہی ہمارا ہے لینیر ایکویشن ان ٹو ویریابل آئی ہوب یہ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم چاہتے ہیں اس کی جو سیلیوشن ہے اس سے کیا ملاتا ہے اس سیلیوشن کے اوپر ہم چاہے ڈسکس کرتے ہیں کلیر ہے اب میں نیچ جاتا ہوں سیلیوشن کے پر ڈسکس کرتے ہیں تو کوئی بھی دیکھنا ایکویشن ہو اس کا سیلیوشن کیا ہوتا ہے جسے مان لیجئے یہاں پہ ہیں آپ کے پاس ٹو آف ایکس پلس وائے اس ایکوالٹو سپوس ہیں فائیو اب مجھے اس کا سیلیوشن نکالنا ہے ٹھیک ہے اس سیلیوشن کہیں یا آپ کہتے ہو اس کا زیروز کہیں ٹھیک ہے زیروز بھی کہتے ہیں کبھی کبھی یا آپ کہتے ہو اس کو بورٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہوتا کیا ہے وہ سارے چیزیں ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا چرجہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہنے کہ جب بھی ہمیں سیلیوشن نکالنا ہوتا ہے اس کا ماندلی بھی ہوتا ہے یہ جو ایکویشن ہے اس کے جو لیفٹ ہین سائٹ ہے اس میں آپ ایکس اور وائی کو کیا رکھو گے سجدار یہ انٹار جو چیز ہیں وہ رائیڈ ان سائٹ کے برابر آئے اس کے برابر آئے فائیو کے برابر آئے تو یہاں پہ آپ کیا رکھو گے مان لیجئے ہیٹ ان ٹرائی کرتے ہیں ٹرائیل کرتے ہیں مان لیجئے اگر آپ ایکس کے جگہ پوٹ کرو گے سپوز آپ پوٹ کریں گے ہم نے پوٹ کیا سپوز 2 پوٹ گیا ٹھیک ہے اور y کے جگہ پہ سپوز آپ نے پوٹ کیا 1 کیا ہوگا اب ان دونوں وائلیوز کو یہاں پہ پوٹ کرو ایکویشن میں ایکویشن کیا ہے 2 of x plus y is equal to 5 ہے x کے جگہ پہ 2 پوٹ گیا رہی ہے اچھا 2 of x 2 y کے جگہ پہ 1 تو لیفٹ ہینڈ سائٹ کیا ویسے 2 to is 4 plus 1 آنسر آیا 5 ہی 5 ہمارا رہیڈ انسائٹی ہے تو ہم کہیں گے یہ جو ٹپل ہے 2,1 یہ جو کوڈینیٹ پوائنٹ ہے یہ ہمارا سلیوشن ہے اس کا بھی this is the one of the solution ہے ٹھیک ہے اس سے اور بھی ہمارے پاس solution possibilityیاں ہیں جیسے ہیں ہمیں ان کا جو solution نکال solution مطلب کیا ہوا صرف ہے left hand side میں آپ x اور y کے جگہ پہ کیا رکھو گے this is that یہ right hand side کے برابر آ جائے جسے کو ہم کہتے ہیں solution ٹھیک ہے اب کوئی بھی linear equation into variable آپ کے پاس ہوتا ہے نا تو اس کا infinitely many solution رہتا ہے ٹھیک ہے infinitely many solution رہتا ہے اس سے ہم نے equation میں دیکھا تھا suppose x plus y is equal to one ہے تو اس کے کتنے possibilityیاں ہیں infinitely many possibilities آ رہیتی ہیں ٹھیک ہے اچھا تو ہم آگے جائیں گے explore کریں گے کہ یہ solutions جو ہیں آپ کا geometrically کیا represent کرتا ہے ٹھیک ہے geometrically یہ کیا represent کرتا ہے ٹھیک ہے geometrically یہ کیا represent کریں گے ان چیزوں کے بارے میں ہم تک کریں گے ٹھیک ہے تو یہ solution آپ solution کیا ہوتا ہے کوئی بھی linear equation to variable کا جو solution ہے وہ ہوتا ہے infinitely many ہوتا ہے بہت سارے آپ کے پاس solution آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اب مجھے ان کو دیکھنا ہے کوئی بھی linear equation to variable ہو وہ geometrically آپ کے پاس geometrically کیا represent کرتی ہے جب بھی geometrically رکھنا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ y axis draw کرتے ہیں ہم یہاں پہ x axis draw کرتے ہیں اب آپ جانتے ہیں جہاں پہ y axis اور x کو insight کرتے ہیں اس پوائنٹ کو کیا کہتے ہیں origin جس کو coordinate point رہتا ہے zero کومہ صحیح ہے تو اس کے یہ جو right insight ہیں یہاں پہ یہ line ہے آپ کا x axis ہے اور یہ line ہے آپ کا y axis ہے صحیح ہے اچھا اب ہم تھوڑا سا coordinate system کو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کے جو solution ہے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کب مان لیجے آپ کے پاس line یہ x axis اور یہ x axis ہے اور یہاں پہ ہم کچھ points رکھ دیتے ہیں مان لیجے ہم نے یہاں پہ کچھ points رکھتے ہیں جیسے میں کہوں یہاں پہ one ہے two ہے three ہے اسی طرح یہ دیکھنا یہاں پہ origin سے right سائج پہ positive رہتا ہے origin سے اب ہیں minus four ہیں اور down side میں بھی minus one minus two minus three یہ سارا رہے ہے تو کوئی بھی equation کا جیومیٹرکل represent کرنا ہے تو کریں یہ کیا جیومیٹرکل جب بھی ہمیں represent کرنا ہوتا ہے تو ہم نے کہا آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے دو line کھیجنی ہے x axis and y axis تو ہے تو ہم تھوڑا سا بڑا بنا لیتے ہیں کوئی بھی تو میں کیا کرتا ہوں suppose میرے پاس یہ ہے this is the y axis and this is the x axis clear okay اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جو values ہیں وہ ڈال دیتے ہیں suppose یہاں پہ 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے اسی طرح یہاں پہ negatives رہتے ہیں negative 1 ہے negative 3 ہے negative 2 ہے negative 3 ہے یہاں پہ اب رہیں گے positive 1 positive 2 positive 3 positive 4 پھر یہاں پہ negative 1 رہے گا negative 2 and negative 3 اسی طرح اب ہمیں suppose question ہے جسے مان لی جب بہت simple سا question لیتے ہیں جسے x plus y is equal to 1 ہے اس کا geometrical meaning لینا ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے سر آپ کے لیے کوئی بھی equation کو geometrical represent کرنے کے لیے مجھے کوئی بھی دو coordinate points چاہیے مدلت کیا کیا جانا جاتا ہے suppose اسی equation ہے اگر میں x is equal to 0 put کرتا ہوں تو equation کو 0 put جب آپ x کو 0 put کرتے ہیں y آپ پاس 1 ہو جائے یہ ایک آپ پاس solution آیا اب دوسرا میں کہوں suppose x is equal to suppose میں put کروں 1 put کروں 1 put کروں تو y کیا آئے گا اچھا 1 plus y is equal to 1 and x کیا جگے پہ ہم 1 and 1 0 اب ان کو ہم plot کریں گے اس line پہ تو کیسے کریں گے اس graph cartagen product میں دہا سے دیکھئے گا اب کیا ہوا سم x آپ کے پاس 0 put کر آپ نے x 0 y 1 ہے اگر x 0 ہے تو y 1 ہے تو یہ والا point آئے گا آپ پاس ٹھیک ہے یہ والا point دوسرا point x 1 ہے x 1 0 ہے تو یہ والا point رہے گا ٹھیک ہے اچھا دونوں کو join کریں گے تو یہ line رہا آپ کے پاس یہ line represent کرتا ہے آپ x plus y is equal to 1 ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس straight line ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی equation ہو linear سمجھ میں آیا کوئی بھی x plus by plus c equal to 0 ہو یہ ہمیشہ ایک line رہیزن کرے گا ایک line رہیزن کرتے ہیں ٹھیک ہے I hope جیسے کو سمجھ میں آئے گا اور question لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ چیزیں اور clear ہو جائے ٹھیک ہے I hope یہاں پہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا تو کچھ بھی ہمیں جیسے graphical represent کرنا ہوتا ہے تو دیان یہ رکھنا ہے آپ most of the time آپ کو x اور y کے جو value ہے x 0 put 0 y corresponding values دیکھو اور second y 0 put x corresponding values اور ایک question کرتے ہیں suppose مان لیجی آپ کے پاس question 2x plus suppose 3 of y is equal to 1 ہے اس کو مجھے linear equation 2 variable ہے graphical solution چاہیے ٹھیک ہے تو میں اس کو ایسے ریکھ سکتا ہوں کیا یہاں سے 2x is equal to 3y کو shift کروں تو 1 minus 3 of y بچے گا تو یہاں سے ہو جائے گا آپ کے پاس x is equal ہمیشہ اس form میں لے کے آئے گا جہاں پہ y independent x dependent on y ہے مدلت کیا کہنا چاہتے ہیں اگر y کا value کچھ بھی رکھو اس کے ساتھ change ہوگا اگر y 0 رکھو آئے گا ہے نا اگر 1 رکھو گے جو ہمیں کرنا کیا ہے y value جس change کرتے x value ہمارے پاس ویسے ویسے change ہو رہا تو جب بھی graph بنانا ہوتا ہے تو آپ box بنانا لیجی گا بڑا سا box بنان لیتا ہوں میں ٹھیک ہیں مال لے میں نے یہ box بنائی پھر میں نے کیا کیا پھر میں نے کرا سر یہاں پہ آپ کے پاس یہ دو ڈبے بنائی ایک میں نے بڑا اس لیے بنایا کیونکہ یہاں پہ جو x ہیں ہمارا وہ in terms of y y minus 3y divided by 2 اور یہاں پہ y دیکھئے گا اب میں کرتا کیا ہوں corresponding value of y y کچھ below x وز the cups change ہو جائے گا اگر y لیلتا 0 0 تو یہاں پہ ہو جا دیکھ نا میں یہاں پہ solve کر دیکھاتا ہوں تو یہ 1 minus 3 times y 0 divided by 2 3 0 is 0 x is equal to 1 by 2 1 by 2 1 by 2 solve کرتے ہو 0.5 0.5 clear now y کو دوسرا value لے لیجئے suppose میں لے لیتا y کو 1 لے لوں solution یہاں سے دیکھنا x is equal to 1 minus 3 of y x is equal to 1 minus 3 x is equal to 1 minus 3 minus 2 upon 2 cancel ہو کے minus 1 آیا تو x بھی آئے گا minus 1 آئے گا ٹھیک ہے اب میں graph بنانے جا رہا ہوں تو graph کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے y x is draw کریے گا یہاں پہ میں نکھا کیا یہ y x is draw کر لیے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس x x x x ہو کیا ہے آپ نے graph بنانی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ value ڈال دیتا ہوں میں یہاں پہ پہ 1 2 3 4 ہے اسی طرح negative minus 1 ہے minus 2 ہے minus 3 ہے positive 1 ہے 2 ہے 3 ہے پہ پہ negative اسی طرح پہلا point دیکھے گا یہ کہتا 0.5 ہے y 0 ہے point یہاں پہ لکھ لیتے ہیں 0.5 0 ہے دوسرا point x اگر minus 1 ہے تو y 1 0.5 x کہاں پہ ہوگا 0.5 0 اور 1 کی بیش میں ہوگا یہ والا point میں توڑا مارکہ change کرتا ہوں 0.5 اور y 0 ہے تو یہ point رہے گا دوسرا آپ کے پاس کیا ہے sir دوسرا آپ کے پاس x minus 1 ہے x minus 1 ہے یہ پہ جاگا یہ بات ٹھیک ہے اب دونوں point کو جوائن کر دوگے تو آپ کے پاس یہ جو straight line بنا یہ ہی آپ کے پاس کیا بنیں گے یہ جو straight line origin جن سے پاس نہیں کر رہا تو یہ line بنا ہے sir یہ ہے آپ کا 2 x plus 3 y is equal to 1 تو کوئی بھی equation آپ کے پاس ہو جو que linear equation on 2 variable x plus by y plus c equal to 0 ہمیشہ ایک line کو represent کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کے پاس solution جو ہم find out کرتے ہیں by graphical یا یہ solution ہے ہم یہ سارا چیزیں دیکھ گیا ٹھیک ہے ای ہو یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا ہوگا اب نیکس کلاس میں ہم پھر ملتے ہیں آپ اس سے آگے carry on کریں گے بس بچتا ہے equation of x axis and equation of y axis اور کچھ questions ہمارے پاس رہتے ہیں ہم ان questions کو پھر solve کرتے ہیں نیکس کلاس میں thank you bye take care ملتے ہیں next class